اسلام علیکم تو میارلیر ویورز آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک نیک عورت اور اس کے شراب بھی شہر کا قصہ ایان کے ایک شہر میں ایک گھر میں ایک عورت ایک اس کا شہر اور اس کا ایک بچہ رہتا تھا جب عورت بہت نمازی قرآن مجید پڑتی روزے رکھتی اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہر ٹیم شکر ادا کرتی رہتی لیکن اس کا شہر بلکل اس کے مخالف تھا وہ نہ نوزے روزے رکھتا نہ نماز پڑتا نہ قرآن مجید پڑتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا بلکہ ہر ٹیم وہ یہی کہتا رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر ادا کرنے اس نے ہمیں کونسا بہت زیادہ پیسے دے دی ہیں کیا کر دیا ہے لیکن اس کی بیوی اس سے ہمیشہ یہ کہتی ہے تھی نماز پڑھو اللہ سے دعا کرو اللہ کا شکر ادا کرو یہ کنو ایسا کچھ نہیں کرتا بلکہ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا رہتا اور سارا دن اسے مارجن جوڑ کے آ جاتا ایسے ہی کچھ دن چلتے رہے جب ایک دن اس کی بیوی ہٹا گون کے رکھ ایک دن اس کی بیوی جب نماز پڑھ رہی تھی تو وہ آیا آکر اس نے نماز کے دوران ہی اپنی بیوی کو مانا شروع کر دیا لیکن اس کی بیوی نے کبھی اس کے لیے کوئی بددوا نہیں دی تھوڑے دن گزرنے کے بعد ایسا ہوا کہ جب اس کی بیوی نے تندور کو جلایا روٹی پکانے کے لیے تندور کو جلانے لگ گئی وہ تو تندور جلا کے وہ ادھر سے تو اس نے جب تندور جلایا تو ساتھ ہی زان ہو گئی تو اس نے تندور کو جلا کے نماز پڑھنی شروع کر دی ایسے میں اس کا بچہ چلتا ہوا تندور کے اندر جا کے گر گیا اور تمام وہ جل گیا تھوڑی دن نماز پڑھ کے جب وہ فارغ ہوئی تو اس کا شہر آیا اور اس نے دیکھا کہ بچہ تمام جل چکا ہے اس نے بیوی کو گالیاں برا برا کہنا شروع کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ دیکھو تمہاری نماز ہم سے ہمارا بچہ لے گئی تو عورت نے خوب رونا دونا شروع کر دیا تو پھر وہ بہت پریشان ہو گئی اس نے کیا کیا اس نے جان نماز بچھایا اپنے بچے کو ایک سیڈ پر رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ نماز پڑھنی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ دیکھو میں نے آئے تک آپ کا شکر دا کیا ہے میں نے آپ کی بہت کی ہے میں آپ سے ہی مانگتی ہوں اور میں آپ سے مانگتی ہوں کہ میرے بچے کو صحت اور تندرستی تا فرما دے اس سے پہلے کہ میرا شوہر مجھے مار کاٹ دے اور آپ کی آواز پر بھی اور آپ کی نماز آزان پر بھی کوئی لوگ کو بندی آید کریں تو یا اللہ مجھے میرے بچے کو ٹھیک کر دے اس کو تندرستی دے دے تو اس کی یہی دعا تھی کہ تھوڑی دیر تک ہی اس کا بچہ اللہ کے کرم فضل سے ہوش میں آ گیا اور اس کا شوہر دیکھ کے حران پریشان رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا تو اس نے کہا یہ سب میرے اللہ کا کرنا ہے تو تم بھی نماز قرآن پڑھنا شروع کرو تو اس نے بھی پھر اس دن سے اس کے شوہر نے بھی توبہ کری اور نماز قرآن پڑھنا شروع کر دیا اب اس کا شوہر بہت ہی نیک اور اچھا شخص ہے وہ بہت نیک دل اور اچھا شخص ہے اب وہ نماز پڑھتا روزے رکھتا اور ذکات دیتا ہے تو ثابت اس سے یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ ساتھ جڑے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول کرتا ہے اور ہم نے کسی بات سے کسی بھی بلاہ سے محفوظ رکھتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چلے کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور ایک کمنٹ ضرور کریئے گا تینکس فار ووچنگ موسیقی موسیقا موسیقا